بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اٹلی میڈ ہے اور یہ ماروچی کمپنی کی ہے یہ آپ کو جیسے کے نظر بھی آ رہا ہوگا جی یہ اٹلی اور ماروچی کمپنی کی ہے یہ مسٹر گیری ماروچی تھے یہ انہوں نے اپنے نام پہ یہ گن بنائی تھی اور یہ فرسٹ ای مادل ہے اور اس ماروچی کمپنی میں جتنی گنیں ہیں سیمی آٹومی بھی بناتے ہیں اور آور اینڈر میں بھی اور آور اینڈر میں بھی اس کے کافی زیادہ مارڈل ہیں اور یہ جو گنیں آپ کے سامنے جو میں لے کے حاضر ہوا ہوں یہ اٹھائی سنچ بیرل کے اندر ہے اس کے اندر آہ وہ چوبیس انچ چھبیس انچ اٹھائی سنچ اور تیس انچ تک آہ یہ گنز بنا رہے ہیں اور آہ دنیا میں اس وقت آہ سیل ہو رہی ہیں آہ دوستو اس کا یہ آہ بٹ سٹاک آپ دیکھیں یہ میٹ فینش کے اندر ہے اور آہ والینٹ اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کا جو پیڈ ہے ربر پیڈ ہے وہ بھی بہت اچھا سمارٹ سا لگا ہوا ہے انہوں نے اور بہت اچھا انہوں نے لگایا ہوا ہے اور اس کی دیکھئے اس کی اگر میں آپ کو چیکرنگ دکھاؤں آہ چیکرنگ کا انہوں نے بہت اچھا ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہ دیکھئے اور اسی طریقے سے اس کے ہینڈ کارڈ کی اوپر بھی انہوں نے بہت اچھی باریک چیکرنگ ہے نہ بہت زیادہ موٹی ہے نہ بہت باریک ہے درمیانی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے بہت خوبصورت اور اس کی جو یہ باڈی ہے جو ریچیونگ اسمبلی ہے یہ ایلمونیوم کی ہے اور اس کے اندر دیکھیں جس طریقے سے یہ بڈز وغیرہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ ہنٹنگ گان ہیں اور اس کو ایز سپورٹس بھی استعمال کرتے ہیں سکریٹ اور کلی شوٹنگ کے لیے اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سنگر ٹرگر گان ہے جی اور یہ برابور میں ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس کا جو وزن ہے وزن میں بھی یہ بہت الکی ہے یہ تقریباً دو اشاریہ نوے کلو ہے جی ٹو پوائنٹ نائن زیرو تین کلو بھی پوری نہیں ہیں اور اس کا جو اگر میں یہ آپ کو دکھا سکوں جی اس کی جو سیفٹی ہے یہ دیکھیں اس کی سیفٹی مینویل سیفٹی ہے آٹو سیفٹی نہیں ہے ڈبل بیرل گنز کے اندر اکثر میں یہ ہوتا ہے جو ہنٹنگ کی کیلئے بنائی جاتی ہیں صرف ہنٹنگ کے لیے اس میں جیسی ہی آپ اس لیور کو گماتے ہیں کھولنے کے لیے بیرل کھولنے کے لیے تو سیفٹی خود بخود آن ہو جاتی ہے جبکہ اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے یہ مینویل ہے لیکن ساری باتیں کرنے سے پہلے اس گن کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ خالی ہے یا لوڈڈڈ ہے تو دوستو آپ جب بھی کوئی ویپن اپنے ہاتھ میں لیں تو اس کو آپ ہمیشہ لوڈڈڈ ہی سمجھیں کہ یہ لوڈڈڈ ہے تو اس لیے اس کو ہم سب سے پہلے اس کو یہ چیک کر لیتے ہیں اس کی دیکھئے اس کی جو بیرل ہے اندر سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھو کرون بیرل ہے اور اس کا یہ جیکٹر ہے جیکٹر گن ہے اور دوستو مجھے اپنے دوست ہیں انہوں نے مجھے اپنے کمیٹس میں یہ پوچھا بھی تھا کہ یہ جیکٹر اور نان جیکٹر میں فرق کیا ہوتا ہے یہ تو یہ جن دوستوں کو نہیں پتا صرف ان کے لیے میں ابھی ڈیمو کر کے بھی بتا دوں گا کہ یہ جیکٹر اور نان جیکٹر میں فرق کیا ہوتا ہے دوستو یہ گن جب امپورٹ کھلی ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں یہ گن تقریباً ڈیڑھ لاکھ آہ 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 آ فرق بتانے کے لیے جی یہ میں دو خالی خول ڈال دی ہیں یہ فائر شدہ ہیں اور یہ گن بند کر دی اور یہ دیکھیں یہ سیفٹی مینویل سیفٹی ہے یہ آن نہیں ہوئی پیچھے کی طرف خود نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں اب اس کی اوپر او لکھا ہوا ہے اور اگر میں اس کو ادھر کروں رائٹ سائٹ پہ تو یہاں پہ یو لکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ فائر کروں گا تو نیچے والی بیرل پہلے فائر ہو جائے گی انڈر یو مین انڈر اور اگر میں اس کو ادھر کروں گا یہ او لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر والی بیرل پہلے فائر ہوگی اچھا چلتے ہیں سب سے پہلے اس کا یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے یہ فائر کر دیا ایک فائر کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو کھولتا ہوں جی اب یہ دیکھئے کہ یہ اوپر والا کارتوس اس نے ایجیک کر دیا نیچے والا کارتوس آر ریڈی جو فائر نہیں ہوا جس کو آم نے ہٹ نہیں کی تو وہ ادھر ہی رہا یہ ایجیکٹر میں اور نان ایجیکٹر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ایجیکٹر ہے فائر ہوا ہے جو فائر ہوا ہے وہ خالی کھول باہر پھینکے گی اور جو نہیں ہوا وہ اندر رہے گی اور نان ایجیکٹر گن جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ اگر فائر کر بھی دیتے ہیں فائر کرنے کے بعد آپ کھولیں گے تو آپ کی کارتوس باہر یہ خالی کھول نہیں پھینکی گی گن آپ کو اپنے ہاتھ سے باہر نکالنا پڑتا ہے وہ نان ایجیکٹر گن کہلاتی ہے اور یہ ایجیکٹر گن کہلاتی ہے دوستو بہت ہی خوبصورت سمارٹ گن ہے اور بیلنس گن ہے اور اس کی جو گریپ ہے گریپ بھی بہت اچھی ہے یہ ہر آتھ پہ یہ صحیح بیٹھتی ہے یہ اس کی جو یہ موٹائی ہے وہ بھی انہوں نے اچھی رکھی ہے کہ ہر آتھ پہ یہ گریپ ہو جائے گا چھوٹا آتھ بھی ہے وہ بھی اس کو گریپ کر لے اور اس کے اندر دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ چوک اس کے اندر یہ دو لگی ہوئی ہیں یہ آپ کو جو بوش ٹیپ اندر نظر آ رہے ہیں یہ چوک سے ہوتی ہیں یہ اس کے اندر ریمویویل چوک ہوتی ہیں آپ جب چاہیں چوک چینج کر سکتے ہیں اپنے شکار کے حساب سے اپنے ڈسٹنس کے حساب سے جتنے آپ ڈسٹنس پہ جتنے رینج پہ آپ کو فائر کرنا ہے وہ اس کے حساب سے چوک آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کے اندر اس کی جو بیرل کے اوپر دیکھیں یہ ریب لگی ہوئی ہے یہ یہ چھ میلے میٹر چڑھائی ہے اور بہت ہی خوبصورت ریب ہے اس کی اور یہاں پہ آکے یہ اس کی باڈی کے برابر آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے بندوق میں خوبصورتی زیادہ خوبصورتی اب یہ دیکھیں یہ وینٹی لیٹڈ ریب ہے اس کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو اگر میری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا اللہ حافظ